لاہور کے علاقہ کانا میں موٹو سائیکل سوار نوجوان گردن پر دور پھرنے سے شدید زخمی ہو گیا ہے زخمی نوجوان کو اسکتال منتقل کر دیا گیا ہے وزرعالہ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے نوٹس لیتے ہوئے آئی جی پنجاب سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے لاہور کا علاقہ کانا جہاں پر موٹو سائیکل سوار نوجوان گردن پر دور پھرنے سے شدید زخمی ہوا ہے اسی حوالے سے تفصیلات حاصل کریں گے ادنان بھٹی ہمارے ساتھ معجود ہیں ادنان متاثرہ ہمارے جوان کی حالت کیسے بتائی جا رہی ہے کانا جہاں پر موٹو سائیکل سوار نوجوان کو گردن پر دور پھریا اور وہ شدید زخمی ہوا ہے زخمی ہونے والے نوجوان جو ہے واسف وہ بچوں کو سکول لینے جا رہا تھا کہ دستہ روز یہ کچو متر کے قریب واقعہ پیش آیا ہے اور پچیس سالہ واسف جو تھا اس کو شدید زخمی حالت میں اسکتال منتقل کیا گیا دور پھرنے کے بعد موٹو سائیکل سوار جو تھا وہ بے کابو ہو گئے اور چنگلے سے جو اس کی موٹو سائیکل ہے ٹکرائی ہے جس پر اپنی مددہ آپ کے طرح وہاں پہ جو لوگ موجود تھے انہوں نے ایمبلنس کو فون کیا اور وہاں پہ تیبی انداز فرام کرنے کے بعد اسکتال منتقل کر دیا گیا دوسری جانب وزیر احلہ پنجاب مریم نواز نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب سے ریپورٹ طلب کیا اور کہا ہے کہ جو بھی اس میں ذمہ دار ہے اس کو فوری طور پر پکڑا جائے اور قانونی چارہ جو یہ عمل ملائی جائے دوسری جانب اسپتال انتظامیہ کے مطابق جو زخمی نوجوان ہے اس کی حالت حطرے سے باہر بتائی جاتی ہے لیکن اس کو شدید زخم آیا ہے گردن کے اور اوپر اور پولیس حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے ساتھ جو تھے دو کمسم بچے بھی تھے جنہیں جو ہے وہ چوٹے آئی ہیں لیکن وہ بال بال اس حادثے میں بچے ہیں جو مرسل کا سوار تھا وہ ادھر کا ہی رہائشی ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ وہ بچوں کو سکول لینے جا رہا تھا کہ اس دوران یہ واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے جو پولیس ہے انہوں نے یہ جانج پرطال شروع کر دیا ہے کہ یہ پتانگ بازی جو تھی وہ کس علاقے سے کی جا رہی تھی ابھی تک اس کا سراغ نہیں لگایا جا سکا پولیس و کام نے سکتی سے یہ تنبیہ کی ہے خاص طور پر سی سی پی لاہور نے تمام ایس پیز کو یہ ہدایہ جاری کی ہے کہ جس علاقے میں بھی جو پتانگ بازی کی جائے گی وہاں پر سکت نوٹس لیا جائے گا اور جو بھی اس میں ملویس ہوگا اس کو گرفتار کر کے جو سکت ڈفاعت ہیں وہ درش کی جائے گی اور ان کے خلاف جنہوں نے چاہتے ہیں تمام در تفصیلات کے لیے ادنان پتی